پاکستانی ہیرے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی پوڑے شخص نے دروازہ کھولا تو ہمسائے اور اہل محلہ سارے کھٹے تھے تیور تو گسے والے تھے جنہیں دیکھ کر گھر سے برامت ہونے والے بزرک تھوڑا سا پریشان ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے سب خیریت ہے نا خیریت کہاں ہے بھائی تمہارا لڑکا آئے روز ہمارے گھر کے دیواروں پر کوئلی سے پتہ نہیں کیا نقشو نگار بناتا رہتا ہے ساری دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں تم اپنے لادلے کو منع کیوں نہیں کرتے اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا بڑی میاں نے وقتی تھوڑ پر اہل محلہ کو سمجھا بجا کر بھیج تو دیا لیکن وہ اس شکایت سے قدر نالا بھی تھے بیٹے کو سمجھایا یار باز آجا کیوں تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے اپنی پڑھائی پر دہان دے اور آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا بیٹے نے سر جھکا کر سنتو لیا لیکن وہ باز رہنے والا کہاں تھا یہ آڑی تیرچھی لکی رہے تو اس کا شوک تھا اور شوک سے لا تعلقی کون اختیار کر سکتا ہے پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو کالا کرنا توڑ تو کر دیا لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی خالی جگہ ملتی وہاں وہ چاک یا کوئلے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا یوں یہ شوک پروان چڑتا رہا اسکول میں اساتذہ کی غیر موجود کی میں تختہ سیاہ پر چاک کی مدد سے وہ اپنے شوک کی تکمیل کرتا رہتا کبھی ڈانٹ اور کبھی حوصلہ اوزائی دونوں برابر ملتے رہے وقت گزرتا رہا اسکول میں منکتہ خداتی اور خوشنویسی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا جو بھی لکھا ہوا یا بنا ہوا نمونہ دیکھتا اسے ہو بہو چاک کی مدد سے بنا لیتا تھا خوشنویسی کی قوائد یا خطوں کی پہچان تو اس سے بلکل بھی نہیں تھی لیکن جیسا بھی مشکل سے مشکل خط ہوتا وہ اسے کاغذ پر اتار لیتا کوئی پوچھتا کہ یہ کونسا خط ہے یا کونسا اسٹرائل ہے تو وہ بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس باقاعدہ تعلیم تو نہیں تھی نہ ہی پہچان تھی کلاس میں سب سے پہلے آتا چوک سے تختہ سیاہ پر اپنی مشک کرتا رہتا باقی ہم جماعتوں اور اساتذہ کے آنے سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک مشک کر لیتا اور اگر کبھی کبھار کوئی استاد دیکھ لیتا تو حیران رہ جاتا کہ نو عمر اور نو عموز بچے کا اتنا عمدہ خوشخط آہستہ آہستہ اس کی مشک میں پختگی تو آگئی لیکن باقاعدہ رہنمائی سے محروم ہے رہا اسکول میں کوئی خطاتی کا استاد نہیں تھا اور آرٹ یا ڈرائنگ کا استاد اسے تھوڑا بہت سکھاتو دیتا تھا لیکن وہ لڑکا ان استادوں سے زیادہ بہتر لکھ لیتا تھا چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتا رہا محلے میں بھی بینر اور اشتہار لکھنے والے کی حیثیت سے پہچان بنوالی اسے دوران میٹرک کر لیا اور آگئی تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو اسکول جانا چھوڑ دیا برش اور رنگ لیتا اور گلیوں محلوں میں نکل جاتا لوگوں کی دکانوں پر نام لکھتا بینر لکھتا اور چند پیسے کماتا اس کا کام سے اسے تسکین نہیں مل رہی تھی وہ اس کام کو اپنا اورنا بچھوڑا بنانا چاہتا تھا لیکن اسے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی اسکول جب چھوڑ دیا تو وقت کی فراوانی بھی ہو گئی اور کام میں روانی بھی ہو گئی ایک دن اسے کہیں سے ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا خوش خطی سکھیں اس کتاب میں اردو اور عربی کے خطوں کے متعلق معلومات تھی جیسے برش کلم اور رنگوں کی بنیادی معلومات اس نے وہ کتاب حفظ کر لی اور خطوں کی شکل یاد کر کے ان کی مشک شروع کر دی ایک دن وہ بڑی کتابوں کی دکان میں گیا اور وہاں سے اپنے کام کے متعلق کسی کتاب کا پوچھا اسے کوئی خاص کتاب تو نہ ملی مگر عربی رسم الخط کے متعلق اس سے ایک چھوٹا سا کتاب چا مل گیا اس نے وہی خرید لیا اب عربی تو وہ پڑ نہیں سکتا تھا لیکن عربی خطوں کی اس شکلیں اسے پتا چل گئے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ بڑی کمپنیوں اور اداروں کے کام کرنے لگا ایک دفعہ کراچی کی ایک مصروف شہرہ پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی گاڑی اس بوٹ کے نیچے آ کر رک گئی اور گاڑی میں بیٹھے شخص نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا وہ نیچے آیا تو دیکھا اس سے مخاطب ایک عربی شخص ہے اور عربی زبان سے تو وہ ناواقف تھا اس بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی بھی آ کر رکی اس میں عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو